سری لنکا والے واقعے کی جو ٹریجڈی ہے اس سے ابھی نکل نہیں پائے تھے تو آج یہ ایک اور واقعہ سامنے آگیا ہے اور ظلم و تشدد کیا گیا اور پھر ان کی ویڈیوز بنائی گئیں اور وہ ویڈیو پھر پبلک کر دی گئیں اور جس طریقے جو اس میں سب سے زیادہ جو دردناک پہلو ہے انسان کو وہ مجھ سے نہیں دیکھی گئی پوری بھی وہ ہے کہ وہاں پہ دنیا ہے جو تماشا دیکھ رہی ہے ویڈیو سیدھا اسکیپ کر کے آپ مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں اس ویڈیو میں پاکستان میں ایک اور بیک ٹو بیک انسیڈنٹ ہوا یہ والا انسیڈنٹ تو اس کا ویڈیو تو مجھ سے دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا مطلب دو لڑکیاں ہیں ان پر چوڑی کاروپ لگایا ہے ان کو لوگ مار رہے ہیں ان کے کپڑے اتار دی گئے اور ان کو ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے لاتھیوں سے مارا جا رہا ہے اور وہ رو رہی ہیں اور مجھے ایسا لگ نہیں رہا کہ وہ پاگل ہیں کیونکہ وہ ایک بچی تو مطلب بچی لگ رہی ہے وہ اس کپڑے کسی کے چھین کر وہ اپنے آپ کو کور کر رہی ہے پھر اس کے کپڑے ہٹائے جا رہے ہیں تو مطلب بہت ہی مطلب وہ ویڈیو تو یوٹیوب پہ لگائے نہیں جا سکتا وہ آپ کو ٹویٹر پر مل جائے گا ایسا صدقی آپ سرچ کریے ویڈیو ایسا صدقی وہاں پر انہوں نے ڈالا ہے اور پاکستانی بولنا ہے کہ اسے ڈیلیٹ کرو اس سے پاکستان کی ایمیج خراب ہوتی ہے ایمیج کا تو پتہ نہیں ہے انڈیا اسے بھی یہ ویڈیو ہو یا دنیا کے کسی بھی کونی سے یہ ویڈیو definitely اس طریقے کے ویڈیو اگر جو بنتے ہیں وہاں پر جو لوگ کھڑے ہیں سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہوں ان کو بہت بری طرح سے ماننا چاہیے even کوئی بندہ مطلب کوئی بھی لڑکی ہو کوئی بھی کسی بھی دسمن کی کسی کی بھی لڑکی ہو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے کپڑے اتار کر اس کو آپ مار رہے ہو یہ مطلب مجھے لگتا ہے یہ دنیا کا سب سے غلط کام ہے اور جو لوگ وہاں پر کھڑے وہ سب سے بڑے مطلب میں ان کو کیا بولوں یہاں پر اب گالی بھی نہیں دے سکتا ہے یوٹیوب کے platform پر دوستو آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے emotion بہت زیادہ high ہو جائیں گے یہاں پر آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ وہ کون ہے کیا دسمن ہے کیا دھرمی ہے وہ فلانہ ٹھکانہ سب بھول جاؤ گے آپ definitely بڑا ہی disturbing ویڈیو اس کے بارے میں پاکستان کی بڑے ہی senior journalist بات کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں کیسے شروع ہوا حالانکہ پاکستان ایسے مطلب پاکستان کی ایسے بہت سارے journalist ہیں جو بھارت کو ریپستان یہ وہ فلانہ ٹھکانہ بول کر ایسا کچھ بولتے ہیں آپ دیکھیں یہ ویڈیو اگر آپ کو originally دیکھنا تو میں نے بولا آپ کو twitter پر آئیسا صدیگی type کرنا پڑے گا ان کا ویڈیو آئے گا یا یہ hashtag فیصل آباد ویڈیو ڈالیں گے تو ویڈیو آ جائے گا تو چلیے دوستو میں ان ویڈیو دیکھتے ہیں امید کرتے ہیں کہ ایسی گھٹنا دنیا پر دنیا میں کہیں پر بھی نہ اور ہوں تو آپ اسے روکنے کی کوئیسز کریں گر آپ گروپ میں ہیں تو کپڑے بغیرہ کچھ مطلب میں کیا بولوں میں کچھ بولنے لائک ہوئی نہیں تو میں سمجھنے سے کیسے رہوں یہ کوئی صرف administrative انتظامی یا قانونی یا سیاسی مسئلہ نہیں ہے بالکل افکورس قانونی تو اس کا جو action لے جانا چاہیے وہ لیا آئی خوب لیا جائے گا مگر یہ اب ایک معاشرتی اور ثقافتی مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ہم کیا بنتے جا رہے ہیں اور یہ کوئی ایک دو دن میں نہیں ہوا یہ تواتر کے ساتھ ایسے واقعات بہت زیادہ ہونے لگ پڑے ہیں کہ ظلم تشدد کے واقعات ہوتے ہیں غیر انسانی واقعات ہوتے ہیں لوگوں کو آگ جلا کے مار دیا جاتا ہے ماب جسٹس ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ یہ اس طریقے سے یہ بہت زیادہ تواتر کے ساتھ واقعات یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اور بھی خواتین کے ساتھ تشدد کے بڑے بے تاشق واقعات ہوتے ہیں اور اس کی ایک ٹالرنس ہے کہ وہ ہوتا ہے واقعہ کچھ عرصے بعد اس پہ بحث ہوتی ہے آپ جیسے ہمارے جیسے لوگ ٹی وی والے لوگ اور میڈیا تھوڑا سا اس پہ مضمت کرتا ہے اور ایک دو دن کا ماتم ہوتا ہے اور اس کے بعد بھول جایا جاتا ہے ایسا اس کا اس کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا کہ لوگ سود آفاس اس کو سود آفاس ڈریں اور سوچیں کہ یہ نہ اب اس طرح کی چیز impossible انتھنکیبل ہے تو یہ تو جس طرح آپ دیکھیں رومن ٹائنز میں نظر آتا تھا ظلمت تشدد کا کہ ایرینہ کے اندر گلیڈیائٹرز کے وہ جو قتلوں غرط ہوتی تھی اور لوگ تالی بجائی جاتی تھی اور وہ جو سارا نظام کریئیٹ گیا تھا وہ اسی لیے تھا کہ لوگوں کو ہاں مشکلات سے اٹھانے کے لیے تاکہ وہ سیزر یا نظام سلطنت کے مسائل کے اوپر شکایت نہ کریں ان کو انٹرٹینمنٹ دیں ان کو خون دیں ان کو اس طرح کا تشدد کی طرف مائل کریں کہ لوگ تالیہ مارتے تھے جب اس طرح کا خون خرابہ ہوتا تھا تو ہم ان 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 کی ان کی یہ قسم کا مجھے تو لگتا ہے کہ وہ پیروی کرنے لگ پڑے ہیں کہ in this day and age آج کل کے زمانے میں وہ اس زمانے کے جو مظالم ہوتے تھے وہ دکھا رہے ہیں حالانکہ ابھی کہنے کو یونائٹیڈ نیشنز کا یومن رائٹس کا چپٹر آ گیا ہے کہنے کو ہم سیولائزد ہو گئے ہیں کہنے کو ہم کمانین بن چکے ہیں اور اب کہنے کو ہم ٹرائبل سوسائٹی بھی ہم ہمرا کلیم ہے کہ ہم سیولائز رائٹی ہیں اور جب یہ واقعہ اس طرح کا ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے وہ ہے بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ جو میرا بچپن گزرا میں سیونٹیز میں نے جو دیکھی ہیں جو ہے اور وہ کٹ آف ٹریٹ دیکھی ہے اس کے بعد سے بتدریج ہم زوال پذیر ہیں معاشرتی طور پر ٹالرنس کم ہوتی جا رہی ہے مجھے سیونٹیز تک یاد آئے کہ ہماری ماں بہنیں کھلے آم کالجوں میں سکولوں میں جو ہے سائیکلوں کے اوپر جاتی تھی ٹانگوں پہ جاتی تھی سینماوں میں جاتی تھی ہم واک کرتی تھی کبھی کسی کی جرت نہیں تھی کیونکہ ایک واشرتی پرشر تھا وہ پولیس کی ڈر کی وجہ سے نہیں تھا کہ پولیس والا آئے گا تو وہ ایکشن لے لے گا کسی کی جرت نہیں تھی کیونکہ عورتوں کے اور اس طرح کے واقعات کا تحفہ جو ہے وہ معاشرہ کرتا تھا اور تاریخ کے اندر ہمیشہ معاشرے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی چیزوں کا صدب آپ کرتے ہیں کہ کوئی سوچا نہیں جا سکتا آپ دیکھیں نا سوسیالوجی کی اس میں دیکھیں تو وہ مختلف ہیں انہوں نے رکھا ہے کہ فوک ویز موریز قانون آتا ہے قانون کے بعد ایک چیز آتی ہے ٹیبو ٹیبو ہے جس کے اندر انسست آتا ہے یہ ہے ٹیبو کہ عورتوں کے کپڑے اتار کے ان کو آپ تشدد کا رشانہ بنائیں ان کی ویڈیو بنائیں اور پھر تماشا دیکھا جائے اور اس کی ویڈیو بنا کے آہ وائرل کی جائے اس سے پھر ان معاشرہ ہل جاتا ہے کہ یہ ٹیبو ہے کہ انتھنکبل ہے کہ جو نہیں کیا جا سکتا کسی صورت میں بھی کسی بھی معاشرے میں کسی بھی معاشرے میں سو یہ میرا حال ہمیں لارج سوچنا چاہتا ہے یہ مجھے اس لیے کہہ دوں کہ اپنے زمانے میں مجھے جو بڑا واقعہ یاد ہے اپنے بچپن کے زمانے میں وہ نواب پور میں ایک دفعہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک خاتون کو کپڑے اتار کے تو پورے بازار میں جو ہے نا برنہ صورت میں واک کروائی گئی تھی اور جو ہے نا جو وہاں کے جو مجمع ملتان کے علاقے ملتان کا نواب پور جلوزیا کے دمانے میں وہ نواب پور کا مجھے یاد ہے کہ پورا پاکستان ہل گیا تھا وہ اس دمانے میں ٹی وی نہیں تھا اس کی صرف ریپورٹنگ ہوئی تھی اخبارات چاند اخبارات ہوتے تھے مگر وہ واقعہ کا جس جس میں ہر گھر سے ایک قسم کی جو ہے نا مضاحمت کی اور پٹیسٹ کی اور کی آواز آئی اور پورے ملک کا وہ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا تھا تو آج میں دیکھ رہا تھا ہم نے بڑا سوچ بچائر کر کے یہ جو کہ یہ کوئی سوچ بچائر تھا نہیں کہ یہی سب سے ہی مشہو ہے اور یہ کیونکہ سریونکہ کا واقعہ ہوا ہے تو یہ ہوتا جا رہا ہے تو کسی نہ کسی کو بیٹھ کے سارے محچنے کو اس پر سوچنا پڑے گا کہ اس کا صرف بیانڈ انتظامی امور قانونی تو انتظامات کرنے چاہئے بھر کیا کیا ہمارے محچنے میں کیا خرابی ہے اور کیوں اس طرح ہوتے جا رہے ہیں غیر انسانی وحشی اب ہوتے جا رہے ہیں اس پر لارجر سوچ بچار کی ضرورت ہے لارجر سوچ بچار کی ضرورت ہے اور سٹیپس کی بھی ضرورت ہے خلاس صاحب کیونکہ اگر ماسٹر کی جو ویلیوز ہیں یا مورلز ہیں وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں تو ڈیفنیٹی اس میں سٹیٹ کا بھی کوئی نہ کوئی رول تو ہوگا کسی قسم کے ایسی عبرتناک سزائے دینی چاہیے ریجلزیشن کیم بات کریں تو وہ بھی ہو تو رہی ہے لیکن پھر بھی کیوں بہتری کیوں نہیں آرہی ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ماری کلیگ ہیں سنہ آشمی صاحبہ وہ خود ہمارے اس میں ہمارے چینل کا حصہ ہیں بڑا اچھا پروگرام کرتی ہیں ویکنڈ پہ کرتی ہیں خود میں ان کا بڑا فین ہوں ان کی روڈ شو بڑے اچھے کرتی ہیں صاحب ذریعہ بینگ وومن وہ ان کا بڑا انتہائی مجھے ایک دردناک قسم کا میسج ہے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ان کا سنہ کا تو جس سے لگتا ہے کہ یہ جس طرح فیئر فیکٹر ہے کہ کتنا اس نے آکے لیڈیز کو خواتین کو انسیکیور اس میں انسیکیور کیا ہے ایک ایک آپ اس سے دیکھ لیں کہ کراچی میں بیٹھی ہوئی ایک انکر ہیں ایک پاور فل مطلب ایک ایک ان کو امپاور وومن کے طور پر دیکھ سکتے ہیں امپاور اس کو لڑکی کے طور پر دے سکتے ہیں میں سنہ کی بات کروں حاشمی صاحبہ کی کہ کتنا خوف ایک واقعہ نے ڈالا ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں یہاں سے آپ آپ اس کو دیکھے فیصلہ بات سے کراچی تک بیٹھے ہوئے جو اپنے گھر میں سپوزلی بیٹھے کہ کتنا انسیکیور آپ نے فیل کیا کہ ایک ایک اس میں جانوروں کا معاشرہ جہاں سے عمر بھئی کہہ رہے تھے ایک بن چکا ہے کہ جو اصل ٹریجڈی ہے جو انہوں نے بات کی ہے کہ کوئی بندہ چھوڑانے کو تیار نہیں ہے مطلب سارے لوگ جو ہیں تماشاں دیکھ رہے ہیں اب انہوں نے بات کی ہے اس کی کہ وہ ویڈیو بنا رہے تھے وہ شہر میں تھوڑا سا اس کا پرسپیکٹیو دے رہوں کہ ویڈیو سامنے نہ آتی تو یہ رولہ بھی نہیں پڑھنا تھا ملزمان گرفتار بھی نہیں ہونے تھی کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد پولیس آئی ہے لیٹ آتی ہے صاحب زرہ پولیس اور وہ لے کے ان کو تھانے میں گئی ہے وہاں پہ صلح صفائی ہو گئی تھی اچھا معاملہ سیٹل ہو گیا تھا وہی ہوتا ہے نا مار پیٹ کی بڑے انتبہ آپ کو اس طرح کے ویڈیو سے دکھائی نہیں جا سکتی اور میں نے 20 سیکنڈ سے زیادہ میں نے نہیں دیکھ سکا اس ویڈیو کو اتنی شاکنگ اور اتنی اتنی مددہ سیڈ کرنے اور ڈیپریسنگ اس میں کرنے وہاں پہ ختم ہو گئی تو کسی نے اس ویڈیو کو وہاں پہ اپلوڈ کیا سام ٹیم ہم کہتے ہیں تو ہیں کہ ویڈیو نہیں بنانی چاہیے اب ہم اس کو کلچر کو آ کے ایک اس کو پرموڈ جائے اس کو وہ نہیں کر سکتے کہ ہاں لیکن سام ٹیم یہ چیزیں آپ کے آپ کے معاشرے کے لئے بھی ضروری ہیں کہ لوگوں کو پتہ تھا اچھے اسے آ کے چلے اگر یہ ویڈیو نہ اپلوڈ ہوتے سوشل میڈیا پہ تو معاملہ تو دب کیا تھا کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا کہ وہاں بزار تھا بزار میں یہ ہوا لوگوں نے مار پیٹ کی تا تشدد کیا اور خواتین کو سو دو سور پہ ہزار پانچ سور پیا دیا ہو گا کیونکہ بچاری وہ تھیں وہ کھانا بدوشتی معاملہ دب جاتا دو چرچی کہ امر بھی نے ساری گفتگو جو کی ہے بڑی اچھی ہے لیکن موسٹلی اکیڈیمک ہیں جو آپ کا سوال میں بھی ہے میں آپ کا سوال سے پیک کرتا ہوں میں یہ معاشرے جو ٹھیک ہوتے ٹھیک ہے مان لیا اس اکیڈیمک گفتگو سے بھی ہوتے ہیں یہاں پہ ایک 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 آپ اس سے دیکھ لیں اسمان سے کئی وہاں پہ آکے نیک اور بڑے مقدس کتابیں اتری ہیں یہاں پیغمبر اترے ہیں وہ تبلیغ کی ہے اس کے باوجود انسان کے اندر سے ویشی پرنی جاتا آپ کو ہر دفع بھی تبلیغ سے کام نہیں چلتا ہر دفع بھی آپ کو سوشلی طور پر اس کی فیبرک سے ٹھیک کرنے سے اس سے کام نہیں ہوتا آپ کو جو سب سے زیادہ انسان کو آکر چیک میں رکھتی وہ سزائیں ہوتی ہیں ایک ایک آپ اس میں ویسٹ میں دیکھ لیں ویسٹ کے مثالیں ہم زیادہ دیکھتی ہیں آج بھی لوگ جاتے ہیں وہاں آکسن سپنسر پہ یا دیگر وہاں پہ جتنے بھی برینڈ ہے اس میں آکسن سٹریٹ میں وہ اندر سے چوری کرتے ہوئے ڈرتے ہیں ریزن کہ انہوں نے کیمرے لگا دی ہیں انہوں نے سی سی ٹی وی لگا دی ہیں انہوں نے سنسر لگا دی ہیں سو انسانوں کو آ کے نیک بنانے کا یا آنس بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا بڑا اس میں رول ہے بڑا ہاتھ ہے قانون کا بڑا ایک اس میں ہاتھ ہے آپ کی اسلام آباد کی ہو یا آپ کی فیصل آباد کی پولیس اگر ان کا اپنے اپنے آکے کرمنلز پہ خوف نہیں ہے شہری کو یہ ڈر نہیں ہے کہ میں اگر کوئی غلط کام کروں گا تو میں بچ نہیں پاؤں گا اور مجھے پولیس جہاں پہ آکے آکو دھیڑ کے رکھ دے گی تو وہ بالکل نہیں ڈرے گا آپ سے وہ نہیں آپ کے اس میں قابو میں آئے گا اور اور پچھلے دن جس طریقے کہ پولیس جہاں پہ ریٹریٹ کر کے گئی ہے وہ آپ کے سامنے مجھے یاد ہے کہ ایک دوست میرے ایک اس میں ٹپٹی کمیشنر تھے وہاں پہ ڈیرہ گازی کامرہ وہ واقعہ سنا رہے تھے راجنپور کا انہوں نے وہاں پہ اسے چو تھا انہوں نے نام بتا ہے ہلاکو کا میرا کھالے بتا ہے کہ میں اللہ تنی پہر راجنپور کا شاید واقع ہے تو ایک رات وہ وہاں پہ وہ مارچنگ کر رہے تھے یا اس کے ایک اس میں جائے گئے تو اس میں بزار میں دیکھا تھے کچھ لوگوں نے وہاں پہ تو دو چر اپنے وہ رکھے ہوئے تھے انہوں نے چوکدار رکھے ہوئے تھے جیسے ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے آنکھے رات کو مارکیٹس کی حفاظت کی انہوں نے پوچھے یہ کاؤں ہیں